ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پینیوز میں ہوں بشناز پیشی دن بر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر توارک ہی بازار مجید آگ کی واردات میں شہید میروائز نے کیا بہری قدل کا دورہ ہمارے سکونٹس اور گائیڈز بیلوس خدمت کے مذہر ہیں لفٹنن گورنر منہو سنہا بابر قادری کیس میں ہائی کورٹ بار اسٹیشن کے سابق صدر میعا قیوم گربتار ہاتھ میں آئین اٹھا کر کانگریس کے رحمہ راہل گاندی نے لیا حل بی جی پی اور کانگریس کے درمیان سپیکر کا انتخاب کل ہوگی ووٹنگ انیس سو پچتھر میں امرجنسی کی نفاظ پر کانگریس کے خلاف سرینگر میں بارتیا جنتا پارٹی کا احتجاج اور جمہو سے وشنو دیوی کے لئے ہیلیکوپٹر خدمات شروع اب کی دتمندوں میں خوشی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین بہری قدل میں کل ایک توارکی بازار مجید شریف کو آگ کی وائردات میں زبردست نقصان پہنچا ہے اگرچہ فائر سروس عملہ اور مقامی لوگوں نے آگ پر کابو پا لیا تاہم بازار مجید شریف پوری طرح خاکستر ہوگی وہی مجید شریف کے ساتھ بازار کے اکثر دکان اور کئی گر بھی جل کر کھاک ہوئے جہاں کروڑوں روپے کا املاک بھی عراق کے ڈیرو میں تبدیل ہو گیا وہی آج میرویز کشمید مولی عمر فاروق کے علاوہ کئی مذہبی رحمہ اور سماجی کارکنوں نے بہری قدل کا دورہ کیا اور اس ثانیہ پر افسوس کا اظہار کیا میرویز نے متاثرین کو مدد فرحم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے عوام سے متاثرین کو مدد کرنے کی اپیل کی ہے وہی شاہر خاص کے ٹیلرز یونین نے حکومت سے متاثرین کو فوری مدد کرنے کی اپیل کی ہے پیش ہے ہماری نمیندے کی یہ ریپورٹ یہ بہت آزمیش مکن ایسی ساری خطر جی کہہ جسو نقصان عظیمی تصبوت گریب طبق و ایسی کارپور طبق تم گئے متاثر اس لئے آسمانوشو گوڑنیسی کرو شکر اللہ تعالیٰ اسکون کے سری جان بچے ہیں الحمدللہ یہ شو اللہ تعالیٰ اسکون بہت شکر مال خطر کرو انشاءاللہ سری کوشش اتزامیہ کمیٹیوی سے گوڑ سے سرن پریارٹی یہ محلو گوز کھڑا گا سن انشاءاللہ یہ کرو یہ محلو کرو کھڑا سری کرو تاؤن اتزامیہ کمیٹیوی سے گیتے لوکل کمیٹی سری اسٹینیہ رو انشاءاللہ سری کارن مدد انشاءاللہ بہی گسی محلو کھڑا انشاءاللہ مروز کاتھ مسجدی ہیں انتظامیہ کمیٹیوز مسجد سے بارہال تمند سے کوتہ ہی تحقوں نے نظر انداز کری تحمد کارو یمزن تون جذبات سے تم جذبات سے بلوٹ کرنے تمند سے کارو کاتھ چار بچے ہیں کسی کے دو یہ سارے سڈک پر آگئے ہیں لہذا میں ریاستی سرکار اور الگ انتظامیہ شاہی پیل کرنا چاہتا ہو کہ جو میڈیا والے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہے پریٹ میڈیا ہے انہوں نے خود آنکھوں دیکھو ہاں دیکھا یہاں پر سارا مال جو ہے کھا کے سر ہو گیا ہے کروڑو کا مال کھا کے سر ہو گیا ہے لہذا میں ان کی جتنی بھی فیملیز ہیں وہ سارے سڈک پر آگئے ان کے پاس اس وقت چھپنے کے لئے چھات بھی نہیں ہے لہذا میں الگ انتظامیہ سے اور دیو جنرل کمیشنر سے درخواست کرنا چاہتا ہے دماغ رکھنا چاہتا ہو کہ وہ امجیلی طور پر یہاں دورہ کریں ان کا حال پوچھیں کیونکہ گورنمنٹ ان چیزوں کے لئے بنائی جاتی ہے وہ شو کے لئے نہیں بنائی جاتی ہے ہمیں زبردست حفظ کا مقام ہے کال سے آج تک نہ کوئی دیو کام آیا نہ کوئی جو ریلیٹرز کے ساتھ ہے وہ بھی یہاں نہیں آئے لہذا میں انتظامیہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے مصابات جو ان کے ہیں ان کو چھوڑے اور جو پریشنہ حال یہ فیملیز ہیں ان کا حال دیکھیں سوال ملک میں بارت سکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے کیب سے خطاب کرتے ہوئے لپنن گورنڈر منحو سنہ نے کہا کہ ہمارے سکاؤٹس اور گائیڈز بیلوس خدمت نظم زبط لگن اور قیادت کا مظہر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اتحاد کی قدر کی زندہ مثال ہے اور معاشرے میں مصابات اور بائیچارک کے لئے تندی سے کام کر رہے ہیں انہوں نے سکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی تحریک کو جمع کشمیر کے مستقبل کو تابناک بنانے کی پیش گوئی بھی کی ہے سکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی ایک سو چھے ورسوں کی یاطرہ کو جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کے سمگر وکاس میں اس کا بڑا عطلنی یوگدان رہا ہے سکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے ادرسوں نے انہیں ایک جمعیداد ناغرک بنایا ہے سماج کے ادرسوں میں ان کی نشتھا کو مجبوط کیا ہے سیوہ بھاونہ کے دوارا انہیں پروکار کی مہتتہ سے پرچت کر آیا ہے سکاؤٹس اینڈ گائیڈز نے ویویدتہ میں ایکتہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بھاونہ کو بھی دیش میں مضبوط کیا ہے یوہوں کو سوہم کی خوج کے لیے پریدیت کیا ہے اور اس انسٹیٹیوشن نے انہیں سماج میں سمنوے تتھا سانتی کے دودھ کے روپ میں بھی ستھاپیت کیا ہے انہیں پراکرتک اور سانسکرتک دھروہروں کے سنرکشن کے لیے بھی پریدیت کیا ہے تتھا آتما نساسن ایوہم کیریکٹر بیلنگ کے دوارا یوہ سکتی کو راست نرمان میں یوگدان دینے لائق بنایا ہے جینئر کے ہائی کورٹ بار اسٹیشن کے سابق صدر میہ کوئیم کو دو ہزار بیس میں قتل کیے گئے ایڈوکیٹ بابر قادر کے قتل کیس کی سلسلے میں ایسائے نے آج گریفتار کر لیا ہے یاد رہی تیس سالہ ایڈوکیٹ بابر قادر کو ستمبر دو ہزار بیس میں دو لوگوں نے گولی مار کر حلاک کر دیا تھا جمہ کشمی پولیس کے طرف سے قائم کردہ ایک خصوصی ٹیم نے اگس دو ہزار اکیس میں پانچ مشتبہ افراد کے خلاف الزامات درج کے تھے جبکہ کشمی پولیس نے ساکیب منظور کو قادر کے قتل میں ملوث قرار دیا منظور لشکر طیبہ کے ٹیارک کے چیف کمانڈر ابا شیکر نائم بتایا جاتا تھا دونوں کو دو ہزار اکیس میں سیکیورٹی فوزز نے گولی مار کر حلاک کر دیا تھا وہی دو ہزار بائیس میں جمہ کشمی پولیس نے بابر قادر کے قتل کے سلسلے میں میا عبدالقویم سویت تین وقلہ کی ریاحش گاؤں پر چھاپ مارے تھے جبکہ ستمبر دو ہزار تیز میں ریاستی تحقیاتی ایجنسی یعنی ایس اے اے نے جینڈ کے ہائی کورٹ کے سینئر وکیل بابر قادر کے قتل میں ملوث افراد کی گریبتاری کے لئے معلومات فرم کرنے والوں کے لئے دس لاکھ روپے کے نقد اعنام قاوی علاق کیا تھا وہی خبروں کے مطابق ایس اے اے نے آج سابق پار صدر میا عبدالقویم کو گریبتار کیا ہے کانگریس کے رحمہ راہوالگاندی نے آج لوگ سبا کے رکننی پارلیمنٹ کے طور پر اپنے ہاتھ میں آئین اٹھا کر حلب لیا انہوں نے اپنی حلبرداری کا اختام جائے ہندی جائے سمیدان کے ناروں کے ساتھ کیا وہی جیسے ہی راہوالگاندی نے حلبرداری ختم کیا پوشن بینچو نے ناہری لگایا اور بینچو میں واپس آنے پر ان کا استقبال کیا موسیقی جای سمیدان وہی کالی یعنی چھوٹی جون کو بھارتیا جنتہ پارٹی کے عوم برلا اور کانگریس کے کوڑی کنل سریش پہلی بار سپیکر کے انتخاب میں ایک دوسری سے مقابلہ کریں گے چونکہ انڈے اور انڈیا بلاک ڈپٹی سپیکر کے عہدے کے لئے اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں راجنات سنگھ کے ساتھ اپوشن کی بات چیت بے نتیجہ رہی لہذا کل لوگ سبہ میں ڈپٹی سپیکر کے لئے پولنگ ہوگی بارتیا جنتہ پارٹی جمہور کشمیر یونٹ نے کانگریس پارٹی کے خلاف آج احتجاج کرتے ہوئے انیس سو پچٹھر میں ملک میں امرجنسی نافذ کرنے پر کانگریس کو ہندوستان میں جمہوریت کا قاتل قرار دیا ہے مظاہرین نے سنینگر کے راجباگ میں بارتیا جنتہ پارٹی کے دفتر کے باہر کانگریس کی خلاف جمگر نہربازی کی اس دوران بارتیا جنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن کشمیر الٹاپ تھاکور نے کہا کہ انیس سو پچٹھر میں اندرہ گاندی کی قیادت میں کانگریس پارٹی نے ملک میں جمہوری سیٹ اپ کو تباہ کرنے کی کوشش کی میڈیا پرسنس منتقب نمائندوں سیول سوسیٹی کے ارکانوں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا جب میڈیا پر سینسر لگایا گیا تھا جب ایگزیکیٹیو پر بہن لگائی گئی تھی جب جڑی شریف پر بہن لگائی تھی انیس سو پچٹھر میں آج ہی کے دن جب ان جہانی اندرہ گاندی نے دیش میں امرجنسی لاغو کرتے اکیس مہینے تک جو تانہ شاہی سسٹم جلائے تھا اس کے خلاف آج بھارتی جنتہ پارٹی پروٹسٹ کریں ہم کانگریس کے اس سسٹم کے خلاف پروٹسٹ کریں جنہوں نے انڈین ڈیموکریسی پہ کالا دبا لگا کے دیش کے جو قانونی ادارے ہیں دیش کے جو آئینی ادارے ہیں ان پہ کنگر لگائی تھی شریف ماتا وشنو دیوی کی یادرہ کو فروغ دینے کے لئے جمہوں سے وشنو دیوی کے لئے پنچی ہیلی پیڑ کے راستے ہیلیکاپٹر سرویس آج سے شروع ہو گئی ہے جمہوں سے وشنو دیوی تک برہ راست ہیلیکاپٹر سرویس کو بورڈ نے تین اپریل دوہزار چوبیس کو ال جی منہوسرہ کی صدارت میں منقضہ باہتھروی میٹنگ میں منظوری دی تھی وہی آج صبح گیرہ بجے جمہوں ہوای اڈے سے اڈان برنیوالی پہلی سرویس کا پنچی ہیلی پیڑ پر صبح تقریباً گیرہ بج کر بیس منٹ پر شریف ماتا وشنو دیوی شریف ایگزیکیٹیو آفیسر انشول گرک نے بورڈ کے دیگر افسران کے ساتھ استقبال کیا شریف فرہم کرنے کے لئے دو مشہور ہیلیکاپٹر آپریٹرز کے ساتھ شراکت داری کی ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اخترام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے بھی پھر ملاقات ہوگی گرکو دانایا پینیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ یہ خبر نامہ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں دیجئے اپنے میزمان بشناز کو اجازت خدا حافظ موسیقا